ناظرین اکرام عربوں سے متعلق بے شمار پیشنگوئیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں موجود ہیں اور ان ممالک کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت جلد یہ سچ ثابت ہونے والی ہیں کیونکہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ روان سال میں اسلام پر ہونے والی تنقید اور اسلام مخالف لوگوں پر بجائے کوئی ایکشن لینے کے ان ممالک نے مکمل طور پر چپ سادلی ہے جس کی ایک حالیہ مثال یہ بھی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے استاخ رسول فرانسیسی صدر ایمینویل میکرون کا بائی کارڈ کرنے کے بجائے اس کا ساتھ دیا ہے دوستو بات یہی پر ختم نہیں ہوتی بلکہ دبائی اور متحدہ عرب امارات ایسے ایسے قوانین لاغو کروانے جا رہے ہیں جنہیں اسلام میں سرے سے ہی حرام قرار دیا گیا ہے شراب جسے اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے اور تمام اسلامی ممالک میں اس کی فروخت پر پابندی ہے عرب حکمرانوں کی طرف سے اس کو نہ صرف جائز قرار دے دیا گیا ہے بلکہ جب سے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان اقتدار میں آئے ہیں اس کے بعد سعودی عرب میں ڈرامائی انداز میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں تمام حدوں کو عبور کرتے ہوئے عرب ممالک کے منافق حکمران کھلم کھلا حرام اشیاں کو حلال میں تبدیل کر رہے ہیں ایسی چیزیں جنہیں اللہ تعالی نے حرام قرار دیتے ہوئے سخت گناہ کے زمرے میں شامل کیا ہے جیہا دوستو شیخ عبدالعزیز الشیخ نے شراب نوشی اور زنا جیسے کبائر کی سعودی عرب میں اجازت دے دی ہے ایک حالیہ ریپورٹ کے مطابق ان کے مطابق اسلام کے مفتیوں سے ایسے احکامات نہیں جاری ہونے چاہیے جن میں مسلمان اپنے دین سے متنفر ہوں اور نہ ہی اس قسم کے فتوے جاری ہونے چاہیے جو ملک کو عالمی طور پر معزول کر دیں اور اگر ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے شریح طور پر تحریم شدہ چیزوں کو حلال قرار دے دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے اسی طرح ان کے مطابق اگر موجودہ دور میں کسی شریح حکم سے مسلمانوں کے مفادات کو نقصان ہو رہا ہے تو اسے معتل کرنے میں کوئی حرج نہیں مثال کے طور پر اگر غیر ملکی ٹورسٹ کے غیر شریح جنسی تعلقات اور شراب نوشی سے ملک کو فوائد حاصل ہوتے ہیں تو اس میں ریاست کی جانب سے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے ہاں البتہ اتنا ضرور کیا گیا کہ ان افعال سے ہرمین شریفین کا تقدس پامال نہ ہو بلکہ اس گرز کے لیے مقصود جگہوں کا تعیون کیا جائے تو بہتر ہوگا محترم خواتین حضرات یہ بات تو یقینی ہے کہ جب کسی چیز کو جائز ہی قرار دے دیا جائے تو اس کے بعد عوام اس بات کا کہاں خیال کرتی ہے کہ وہ کس جگہ پر موجود ہیں یعنی عرب ممالک میں اب ایسے ناجائز کام سرعام ہوا کریں گے اور یاد رہے دوستو کہ سعودی عرب میں ایسے واقعات پہلے بھی سامنے آ چکے ہیں جبکہ عربی مفتیان کے ایسے بیان سے عرب ممالک کے حکمرانوں کی منافقت کھل کر سامنے آتی ہے اور واضح طور پر بتاتی ہے کہ انہیں شریع احکامات سے نقصان پہنچ سکتا ہے یعنی یہ فتوے دینے والے عرب حکمرانوں کے مفتیوں کی نظر میں زنا اور شراب نوشی جیسے بڑے گناہوں سے فوائد حاصل ہوتے ہیں یعنی کھلم کھلا یہاں شیطان کی پیروی کی جا رہی ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کے فوائد بتا کر گناہ کے مرتقب کو جائز بنایا تھا اسی شیطان کی روش پر چلتے ہوئے اب ان گناہ کبیرہ کو انسانیت کا فائدہ بتا کر جائز قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یعنی اب اسلام اور شریع احکامات بھی سعودی بادشاہ کی مرضی سے تیہ ہوں گے جو انہیں اچھا لگے گا وہ حلال اور جو برا لگے گا وہ حرام ہوگا اسلام کے احکامات کا اس انداز سے مزاک اڑانے والوں کا ماضی میں حال سب ملاحظہ کر سکتے ہیں آج ایسوں کا نام و نشان باقی نہیں ہے انبیاء کرام علیہ مسلم کی سرزمین کہلائے جانے والا یہ ملک اس قابل تھا یہاں اسلام کی سب سے بڑھ کر پیروی کی جاتی تاکہ دنیا اسلام اس سے متاثر ہو لیکن دجالی حدکنڈوں کا سب سے پہلا وار بھی انہی پر ہوا جو کہ مسلمانوں کو ان کی سب سے محترم اور مکرم جگہ سے متنفر کرنے کے درپے ہیں اب چونکہ تمام برائیوں کی جڑ پکڑ لینے کے بوجود ان ممالک میں ابھی بھی شراب پینے والا اور زنا کرنے والا برا اور مجرم ٹھہرایا جاتا تھا جس کی وجہ سے دنیا کے عرب ممالک سمیت ایشیای حصے میں خاندانی نظام کی وجود کو مستحکم حیثیت ملی لیکن اب یہاں بھی اسی سبب کو کمزور کرنے کی کوشیں کی جا رہی ہیں اور زنا کے فروغ کے لیے حوصلہ شکنی کی بجائے حوصلہ افضائی کی صورتیں اختیار کی جا رہی ہیں جس کے لیے ان کوشوں کو عالمی اداروں حتیٰ کے اقوام متحدہ کی سرپرستی بھی حاصل ہے اقوام متحدہ کے بعض اداروں کی طرف سے دنیا بھر کی حکومتوں پر اسقاط حمل کو قانونی جواز فراہم کرنے اور مانے حمل میڈیسن کو ہر سطح پر عام کرنے کے لیے جو مسلسل زور دیا جا رہا ہے اپنے نتائز کے حوالے سے وہ بھی زنا کی حوصلہ افضائی کی مہم کا حصہ ہے دوستو ان تمام جرائم کو کھلے عام جائز قرار دینے کے پیچھے وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ ان جرائم پر قابو پانا مشکل ہوتا جا رہا ہے اس لیے انہیں جرائم کی فہری سے نکال کر قانونی جواز کی سنت فراہم کر دی جائے جس کی مثال میں مغربی معاشرے کی اس رویش کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جب ہیرون اور چرس کے استعمال کو کئی عرصہ تک جرم سمجھا جاتا تھا اور اس کی تیاری کو روکنے کے لیے مغربی ممالک اور ادارے کروڑوں ڈالر سالانہ خرچ کر رہے تھے افغانستان میں پوسٹ کی کاشت میں مسلسل اضافہ اسی حوالے سے مغربی ممالک کے لیے درد سر بنا ہوا تھا اور ہیرون کی سمگلنگ پر بعض ممالک میں موت کی سزا تک مقرر تھی لیکن گزشتہ دو سال سے چونکہ تمام تر کوششوں کے بوجود ہیرون کی سمگلنگ اور اس کا استعمال روکا نہیں جا سکا اسی لیے اسے قانونی طور پر جائز قرار دے دیا گیا اسی طرح امریکہ میں شراب نوشی اب سے ایک صدی پہلے تک قانونوں جرم رہی تھی اور خود امریکی کانگریس نے شراب نوشی کو جرم قرار دے کر اس پر بقاعدہ طور پر سزا مقرر کر رکھی تھی لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے جب اس قانون پر عمل درامت کرانے میں کامیاب نہ ہو سکے اور شراب نوشی قانون کے بوجود جاری رہی تو کانگریس نے شراب نوشی کو جرائم کی فہریس سے ہی نکال دیا اسی طرح ہم جنس پرستی بھی مغربی ممالک میں کچھ عرصہ پہلے تک جرم تصور کی جاتی تھی اور اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی تھی لیکن اب ہم جنس پرستی کے اس لانتی عمل کو نہ صرف قانونی جواز فراہم کر دیا گیا ہے بلکہ بہت سے ملکوں میں اسے انسانی حقوق کے زمرے میں شمار کر کے اس کے لیے بقاعدہ مطالبات کی مہم چلائی جاتی ہے اور وضاحت یہ دی جاتی ہے کہ اسے جرم کسی حد تک قابو کیا جا سکے گا لیکن اسلام اس طرز عمل اور منطق کو ہرگز تسلیم نہیں کرتا اسی وجہ سے وہ حرام اور حلال کے قطعی دارے میں سوسائٹی کو دخل اندازی کا حق نہیں دیتا کہ حرام اور حلال کے تصورات بھی بدلتے رہیں اسلام کا قانون یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر حرام قرار دے دیا ہے ان کی حرمت کو کوئی بھی منسوخ نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کے جرم ہونے کی حیثیت تبدیل کی جا سکتی ہے کیونکہ جو چیز انسان کے لیے نقصان کا سبب ہے وہ ہر صورت میں نقصان دے ہی رہے گی کبھی بھی اس پر نفع بخش ہونے کا لیبل لگانے سے اس کی حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی یہی حال شراب اور زنا کا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے نقصان دے ہونے کے سبب اس پر پابندی ہے تو ہر اللہ کے ماننے والے پر لازم ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے اس کے نقصانات کو مانیں اب زنا نہ صرف رشتوں کے قیام میں رکاوٹ ہے بلکہ نصب کے ثبوت اور اس کے تقدس کے بھی منافی ہے جبکہ خاندان کے وجود اور استحکام کے لیے زہر قاتل بھی ہے تو اسے قانونی جواز فراہم کرنے سے وہ سوسائیٹی کے لیے مفید کبھی نہیں ہو سکتا لہٰذا عرب ممالک کو بھی چاہیے کہ وہ خود کو پستیوں میں لے جانے والے عامال کو جڑ سے اکھار پھینکیں کیونکہ زنا کی اجازت دینا اور شراب پینے کو جائز قرار دینے جیسے عامال براہ راست قرآن اور اللہ کے احکامات سے کھلم کھلا بغاوت ہے کہ شاید انہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے اتنی بڑی تباہی لائے گا کہ تاریخ میں ان کا تذکرہ بھی نہیں ملے گا مختلف احادیث مبارکہ کے مطابق ایسا ہو کر رہے گا کیونکہ جس انداز سے عرب ممالک بیراروی کا شکار ہوتا جا رہا ہے اس سے مستقبل قریب میں ان کے زوال اور پستی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ دین اسلام کی اشاعت میں ہمیشہ مسلمانوں کو توفیق بخشے آمین سبحانہمید اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا آکانٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ